اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے کہ ہم کس طرح ایک آرٹیکل کو اپٹیمائز کر سکتے ہیں اسے ڈیزائن کر سکتے ہیں اور بھی بہت سی چیزیں تو یہ جو آرٹیکل ہے یہ یہ لوگ کمپیٹیشن کیورڈ جو ہیں اس ٹائپ کا ہے مطلب یہ کوئی ٹائم روئیڈ بغیرہ کا نہیں ہے لیکن اس کی کیورڈ ڈیسرچ جو ہے وہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں ڈسکرائب کروں گا تو چلیں شروع کرتے ہیں اسے اپٹیمائز کرنا سب سے پہلے ہم اس کے جو کونٹینٹ ہے اس کو کوپی کر کے پیسٹ کرتے ہیں ادھر تو کونٹینٹ سارا پیسٹ ہو گیا یہ آرٹیکل جو ہے یہ میں نے سب سے جو اچھے والا رائٹر ہے اس سے لکھوا ہے اور اس کی کوسٹ ہے وہ آراؤنڈ نائن کے درمیان ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم اس کی ہی ہیڈنگ ایڈ کریں گے ہیڈنگ ایڈ ہوگی اب ہم اسے گوگل کے اوپر سرچ کریں گے تو سب سے پہلے یہ ہیڈنگ آ رہی ہے سوری آرٹیکل آ رہا ہے تو جس طرح انہوں نے اپٹیمائز کیا ہوا ہے ہم اس طرح پہلے اس کی ایچ وان کو اپٹیمائز کریں گے اس کے بعد یہ ایٹ ہے ٹوٹل اب ہم یہاں بھی لکھیں گے ایٹ بیسٹ مادر بوز تو کمپٹیشن دیکھنے کا یہ طریقہ بھی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ ایک فورم کی پوسٹ آ رہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی تک اس میں جگہ بنائی جا سکتی ہے مطلب آؤٹ رینک کیا جا سکتا ہے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں فورمز ہوں اگر ویڈیوز ہوں اگر جیسے کوئیرہ ہے اس طرح کی ویب سائٹس اور جو ریسینٹلی کریٹیڈ ویب سائٹس ہیں اگر وہ ہوں تو ہم انہیں آسانی سے آؤٹ رینک کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ بھی تین سال پرانی ویب سائٹ ہے مطلب سے بھی آؤٹ رینک کیا جا سکتا ہے تو یہ کرنے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں یوریل کی طرف تو یہ ہم اپنے کمپیٹیٹر کے اگر دیکھ لیں تو ان کا بھی کافی حد تک اچھا ہے ہم اس طرح اسے کر لیں گے اپٹیمائز بیسٹ مادر پورڈز فار آئی سیون نینٹی سیون زیرو زیرو کے اس کے بعد اس میں ہم نے کافی حد تک اپنے کمپیٹیٹر سے بھی آئیڈیاز لینے ہوتے ہیں اور کچھ ہم اپنے بھی آئیڈیاز استعمال کر سکتے ہیں اب ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں سیون بیسٹ ایڈ بیسٹ مادر پورڈز فار اس کو ہم کنورٹ کریں گے ہیڈنگ میں اور اسے اب ہم کر دیتے ہیں سینٹر اس کو بولڈ بھی کر دیں گے اس کو کنورٹ کرتے ہیں ہیڈنگ میں اس کو اب کریں گے ایس 3 یہاں پہ ایک ہیڈنگ ہوگی سپیسکیشن کے اوپر ہے یہ ہیڈنگ ہوگی ایچ 4 آپ نے ہیڈنگ کو ایک پیٹرن کے ساتھ لے کے آنا ہے مطلب اگر یہ ایچ 3 ہے تو یہ ایچ 4 ہوگی یہ ایچ 2 ہوگی ہیڈنگ کو ایک دفعہ اس طرح ہی رہنے دیں ہم اس کے لئے ٹول یوز کریں گے یونیورسل ایف لیے ڈیزائنگ ایپ دو نیو فائز کریں گے ایک کا نام رکھ دیتے ہیں پڑکٹ نیمز اور ایک پڑکٹ لینکس موسیقی 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 ایک 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 لنکس کو کوپی کریں گے آپ نے ایک چیز جان رکھنی ہے کہ یہ جو پرڈکٹ کا نیم ہے جو ہم پرڈکٹ سیلیکٹ کر رہے ہیں وہ دونوں سیم یوں سیم یوں سیم یوں یوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں مختلف اور پرڈکٹ یہ ہے یہ ایسا ہے یہ ہے یہ ہے یہاں 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 اگر آپ جاتے ہیں کہ ان سب کی custom ڈیز ہو تو اس کے لئے آپ پہ ایک نیو فائل کر سکتے ہیں جس میں آپ کو ایڈ پڑکس کے لئے آئی ڈیز کرنی پڑیں گی لیکن ہم ایسی اپٹیمائز آئی ڈیز استعمال کریں گے اس وجہ سے اس کے ہمیں ضرورت نہیں پڑ گئے اب اس کو ایپ کو اپن کیا اور اس میں ہیڈنگ اینڈ بٹن جنریٹر یہاں سے پڑک نیمز پڑکٹ لینکس یہاں سے ایچ تھری ہم ان کا سٹرکچرز سیلیکٹ کریں گے کیونکہ ہم نے ایچ ٹو اے کریٹ کر دی ہے اوپر اور انکلوڈ آئی ڈی ایسی اپٹیمائز یہ سکیما بھی اس کریں گے ہم اور اسے جنریٹ کر دیں گے ہڈنگ وان کو کوپی کیا یہاں پر ایڈٹ آز ایٹی ایمل پیسٹ ایس ٹو اس کے بعد تھری اگر آپ کلاسی کی رائٹر یوز کرتے ہیں تو اس کا پرسیجر یہ ہے کہ آپ کو اس کی کوڈ سائیڈ اوپن کر کے وہاں پہ یہ ساری چیزیں انٹر کرنی پڑیں گی موسیقی اگر زیادہ تار کے ساتھ ایشوز آتی ہیں تو اس ورہ سے ہم سب کو کنا ساتھی اعمل کر دیں گے آج یہ تو ہو گیا آپ سارے ایڈ کریں گے بٹن تو بٹن جہاں سے اگزیکٹ اگلی پرڈکٹ کی ہیڈنگ شروع ہو رہی ہے اس کے اوپر ہم یہاں پہ بٹن ایڈ کریں گے کسٹم ایسٹی ایمل اور یہ بٹن کا کارڈ بٹن ٹو اب یہاں سے کسٹم ایسٹی ایمل پیسٹ اب یہ نیچے فور آ رہا ہے تو اوپر تھری کا بٹن آئے گا یہاں پہ پائی سکس سیون اور یہاں پہ اب ایٹ تو اس کا پری ویو چیک کرتے ہیں موسیقی آج ایسٹی ایسٹی موسیقی اچہ جو بٹن ایڈ ہو گئے ہیں اب ایڈنگز بھی ایڈ ہو گئی ہیں اب یہاں سے انیبل کر دیں گے جتنے بھی بٹن ہیں ان کے درمیان اب ہم ایک سیپریٹر ایڈ کریں گے تاکہ ان میں تھوڑا سا گیا پرہ سکے س billہ裡面 چکے چاکے 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 موسیقی چھوڑی اب ہم چلتے ہیں سب ہیڈنز کی طرف ان سب کو ہم ایچ فور کریں گے یہ کنکلوجن ہے اس کو بھی ہم کریں گے ایچ فور موسیقی یہ چیزیں آپ کے رائٹر پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ آر ایڈی لگائیں ہیں تو اس چیز کا بھی آپ کو دیان رکھنا کرے گا موسیقی 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 تو ہیڈنگز آڈ ہو گئی ہیں اب ان کو بولڈ کرنے کے لئے میرا پلان یہ ہے کہ میں رکھنے کی آسی آسی آس کر لوں گا اب ہم چلتے ہیں پروز اینڈ کونز کی طرف یہ آپ کا رائٹری جب وہ آپ کو پروائیڈ کرے گا تو زیادہ رائٹر تو اوپر لکھ دیتے ہیں کہ پروز کونز ہیں اور کونز کونز ہیں تو اس حساب سے آپ کو دوننا تھوڑا آسان ہوگا موسیقی 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 اگر آپ کے پاس یہ سوفٹوئر نہیں ہے تو اس کا لنک آپ کو انچھے کومنٹ سیکشن میں مل جائے گا موسیقی 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 اس کو یہاں سے کروپ کرتے ہیں اور اس کے لئے ویسے میں اگر آپ کو پتہ نہیں تو لائٹ شوٹ یوز کر رہا ہوں یہاں پھر پرڈکٹ کا نیم سیو پھر آپ سیکنڈ ویو ایمیج کے لئے میں ایک ایک سٹین یوز کر رہا ہوں ویو ایمیج اس کا نام ہے پھر آپ سیکنڈ پھر آپ سیکنڈ موسیقی 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 رو ہوں گی میں جاگی کوپی پیسٹ کوپی پیسٹ کیسے کریں گے چینٹر اور سمارک qq کس کریں گے اس سب کے لئے سی ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ایک دفعہ اس کے ساتھ گزار کریں گے اچھا کہ یہ تھرڑ من پہنچا ہے mpd موسیقی 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 ہم کریں گے ایکسٹرنل لنکنگ تو ہم کچھ ریلیوینٹ کی ورس انہیں انٹرنل لنکن کریں گے وکی پیڈیا کے ساتھ تو میں ہر دفعہ کامس کام تین جو ہوتے ہیں انہیں دیتا ہوں ایک شروع سے ایک میڈل سے اور ایک آنسل اچھا جی انٹرنل لنکنگ بھی ہو گئی کلوزنگ تھوٹس جو ہے اسے بھی ہم ایچ تھری میں کنورٹ کر دیں گے اب چیک کرتے ہیں اس کے سٹرکچر کو سٹرکچر کو چیک کرنے کے لئے یہ ایک پلاگ ان ہے ڈیٹیلڈ ایسیو ایکسٹرین یہ آپ کر سکتے ہیں اس کے پر کلک کریں گے یہاں سے ہیڈنگز دیکھیں گے یہ صحیح ترتیب کے ساتھ ہونے چاہیے مطلب پہلے ٹو ہے پھر تھری تھری کے آگے اسے پھر تھری پھر اس کے اسے اب یہ دیکھیں گے جو فور ہے اس میں ایشو ہے تو فائیو میں بھی ایشو ہے اور یہ آگے صحیح طریقے سے ہوئے نہیں ہوئے فور سے آگے صحیح نہیں ہوئے تو چلتے ہیں واپس یہ فور ہونے چاہیے اسے بھی فور ہونے چاہیے اسے فور اور اسے ہونے چاہیے بولڈ ہم اسے کٹیگری بھی سیلیکٹ کر لیتے ہیں کٹیگری ہوگی بائنگ بیٹس اب چیک کرتے ہیں ایٹ کر رہ گیا ایٹ کر رہ گیا ہاں بھی ایک اور لائن ایٹ کر لیتے ہیں ایٹ کر رہ گیا سیلیکٹ کر سیلا موسیقی اگر اس کے ریلیٹڈ کوئی ہو تو وہ بھی ہم یوز کا سکتے ہیں زیادہ ریلی بینٹ ہو یہ دیکھیں یہ ریلی بینٹ ہے تو ہم اس طرح کر سکتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے چیپ کون سا ہے پھر اس کے حساب سے تو بجٹ والا یہ ہے آٹمہ بجٹ والا ہے تو اس کے ساتھ لکھیں گے ہم یہ اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ جو بولڈ کیورڈز ہوتے ہیں ہوتا ہے تو جب آپ اسے سرچ کریں تو یہ جو کیورڈز ہائیلائٹڈ آئین ہے آپ پھر بولڈ کر دیں یا اگر نہیں ایڈ ہو رہے تو ایڈ کر دیں اب دو تین کو بولڈ کر دیں گے اب یہ دیکھیں یہ گوڈ مطلب بورڈ چوہا ہے یہ بولڈ ہوا ہوا ہے موسیقی موسیقی اس کو بھی بولڈ کر دیتے ہیں انٹرنل لنکنگ کا جو ٹھیکہ ہے وہ ایک تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اگر irrelevant ہوتا ہے موسیقی ریلیونٹ کے لیے اس جسٹڈ ہے کہ آپ یوز کریں لنک ویس پر جو کہ انشاءاللہ ہم اکنی نکس نیکسٹ ویڈیوز میں یوز کریں گے انٹرنل لنکنگ بھی ہو گئی اب ہم create کرتے ہیں ایک table جان سے ایڈ نیو ایک تو تین چار پانچ چار 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 اٹ جتنی پرڈکٹس ہوں اس میں پلاس ون کر کے تو وہ ہماری روز ہوں گی نو روز ہوں گی تو پولمز اب دیکھ لیتے ہیں ان میں سے ہم کون کون سا رکھیں گے ایک یہ رکھ لیتے ہیں اور ایک امجز ہوں گی اور ایک بٹن لب ایک چار پولمز کر لیتے ہیں چیز روز ہوں گی تو چیز روز ہوں گی اور ایک بیدے ہیں ایک بیا ہے جانا بھی آیا بتان اب یہاں سے اپن کرتے ہیں table creator id is as optimized اب ہم ایک new text file create کریں گے اس میں اصاب بے اندیس کے لنکس اب چلتے ہیں میں فائل منجر کی طرف کریں گے اب چلتے ہیں پھر کا کریں گے کریں گے کریں گے کریں گے کریں گے کریں گے اپلوڈ یہاں سے سب سے جو درمیانی لیول کا ہے وہ دیکھیں گے ہم جو کافیات تک دوسروں میں بھی کامن ہو تو ان میں کوئی اتنا خاص کامن مجھے نظر نہیں آرہا تو ہم پیرینے کسٹوملی یوز کر لیں گے ہم پیرینے کسٹوملی یوز کر لیں گے ہم بھی ریٹ درمیان موسیقی 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 وہ ہم کونٹنٹ سے ہی تھوڑی جو ریلیویٹ نظر آئے وہ ہم پیسٹ کر دیں گے اس میں کیورڈ ہونا چاہیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیورڈ ہم بھر ایک چی چی ریلی ہے ہمیں گے آپ کمتز شاید کمتز شاید یا تَلیشت ریلی کمتز شاید کمتز شاید موسیقی 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 سوری نئے بھرین مسئلہ رہا تھا تو پرانا بھرین یوز کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اسے میں تھوڑی دیکھ تک اپ ڈیٹ کر کے پوسٹ کر دوں گا یہ ایچو فکس کر کے اس میں نئو اپ ڈیٹ میں ہم نے اسے چیک نہیں کیا تھا تو یہ ہم سکیما یہاں سکیما پر ایڈ کر دیں گے اب ایک اور چیز وہ ہے ایف ایک سکیما اور ووٹنگ سکیما ان میں سے ان دونوں میں سے ہم ایک کو یوز کر سکتے ہیں تو یا تو ہم ایف ایک کو یوز کریں گے یا ہم دوسرے کو تو ایک ویب سائٹ ہے انسرتہ پبلک ڈاٹ کام وہاں سے ہم آئیڈیاز لے سکتے ہیں اپنے کیورڈ کے ریلیمنٹ موسیقی تو اس کے یہ جو کیورڈ ہے اصل میں یہ اتنا بڑا کیورڈ نہیں ہے اس وجہ سے اس کے ریلیکٹڈ اتنے زیادہ نہیں ہیں ایک اور چیز بھی آپ لوگوں کو دکھا دوں ایک یہ طریقہ بھی ہوتا ہے اسے سی ٹی آر انکریز ہو جاتا ہے یہ ریسنٹلی سلمان بیگ کی میں نے کیسٹڈی دیکھی تھی ان میں انہوں نے بتایا تھا تو میرے خیال سے تو ہم نے اسے کافی ہاتھ تک میکسیموم آپٹیمیز کر دیا ہے اب ہم سٹارز کے لیے اس میں ایک پلاغین انسٹال کریں گے کیونکہ ایف ایو پوسیبل نہیں ہے تو ان دونوں میں سے ہم ایک کو ٹی آنڈا موسیقی 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 ایڈ نو پلگن کریں گے اس کا جو پلگن کا لیٹس پریجن ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ ہے عجیب سا تو اس وجہ سے میں تھوڑا اس کا آلڈ پریجن ملوز کرتاں موسیقی 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 پیجز کے لئے ڈیسیبل کر دیں گے ہم ہوم پیج پہ بھی ڈیسیبل ارکائیز کٹیگریز جو آپ کی انفرمیشنل والی وہاں پہ ڈیسیبل کر دیں گے موس گوڈیسی پہ بیٹیان کٹیان لائزیب کٹیان 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 یہاں پہ پروڈکٹ یہاں پہ ہمارے سٹار ہمارے سٹار دے دکھتے ہیں اس کے بعد ریچ ریزلٹس اور سٹرکچرڈ گیٹر ٹیسٹن کو اوپن کر لیں گے ٹیسٹ ٹیسٹ ڈیسٹ ٹیسٹ ڈیسٹ ٹیسٹ ڈیسٹ 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 موسیقی 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 ایک اور لیکن بھی اس کیا ہوا ہے یہ آگیا ہوا تو موسیقی کیج کلیر ہونے کے بعد ہار ٹو تو ختم ہو جائے گا اور باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی ایشیو بغیرہ نہیں ہیں اس کا تو انشاءاللہ ہم نیکس ٹوڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم اس کو کہاں کہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں اور اور اس کی اوپ پیج ہم کس طرح کریں گے امید ہے اس وڈیو میں آپ کو کافی زیادہ نیو چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گے انشاءاللہ اس کو ہم فورمیٹ بھی کریں گے کیونکہ اس کا فونٹ جو ہے اس کا کلر اور سائز وغیرہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے وہ بھی نیکس ٹوڈیو میں ہم سیکھیں گے ہم سیکھیں گے